ہر آنے والی نسل کو پیغام ہے میرا ہر حال میں تم صاحبِ کردار ہی رہنا جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا ہر بے ضمیر دشمنِ شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میسمِ تمار ہی رہنا آنچائے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ سب کچھ نسار کرنے کو تیار ہی رہنا بزدل نہیں بننا نہ عقیدے کو بدلنا جیسے دی کو غالات عزادہ دی رہنا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للكافرین السلام والا اشرف الانبیاء والموصلین سیدنا وشفیعنا ونبینا وحادینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخر وَلَا يَغْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَذْنُونَ صلاة بات بر محمد وآل محمد اللَّهُ الرَّحْمَنَةُ شَجِعَا محمد وآل محمد خالقِ کائنات کا شکر ہے کہ اس نے یہ قوت و طاقت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنی گفتگو کے ساتوے مرحلے میں داقل ہو رہے ہیں موضوع گفتگو آپ حضرات کے ازہانِ عالیہ میں موجود ہے اللہ کے خاص بندوں کے صفات چھے صفات الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں ساتھوی صفت آج آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی اور ساتھوی صفت کے ساتھی ساتھ انشاءاللہ آٹھوی صفت بھی آج بیان کی جائے گی چونکہ آنے والی بجالس کم ہیں اور غالباً صفات پورے نہیں ہو پائیں گے چونکہ آج ساتھوی شب ہے کل آٹھوی شب پر سو نوی شب تو دو مجلسے تقریباً ہیں دسوی شب میں مسائب ہوتے ہیں پھر آشور کا دن اس میں مسائب ہیں شام غریبہ اس میں مسائب ہیں پھر جا کر کہ ایک زیارت کی مجلس ہے اور زیارت کی مجلس میں انشاءاللہ ایک صفت اور بیان کی جائے گی تو اس طریقے سے غالباً گیارہ صفات پوری ہو جائیں گے ایک صفت رہ جائے گی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی زیارت کی مجلس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا بہرحال آج دو صفات بیان کرنی ہے چونکہ اس آیت میں اللہ نے تین صفات بیان کیے ہیں ان تین صفات میں سے ایک صفت رات کی مجلس میں بیان کی جا چکی ہے دو صفات آج کیا وہ یہ ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ یہ کسی ایسے نفس کو قتل نہیں کرتے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یعنی جن کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ کے خاص بندے ایسے نفوس کو قتل نہیں کرتے اللہ بِالحَقِ لیکن جب ان کا قتل کرنا واجب ہو جائے تب ہی ان کو قتل کرتے یعنی اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ناحق کسی کا خون نہیں باتے کسی کو قتل نہیں کرتے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مومن کو بغیر کسی حق کے یعنی ناحق قتل کر دے روز قیامت اس طریقے سے وارد محشر ہوگا کہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اللہ کی رحمت سے مایوس و محروم دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ ایک ایسا گناہ ہے جو اپنے ساتھ بہت سی برائیاں لے کر کے آتا ہے اور نسلن بعد نسلن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لہذا اللہ کے خاص بندے کسی کو قتل نہیں کرتے ناحق کسی کا خون نہیں باتے لیکن جب قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے تو پھر تلوار کو نیام سے نکال لیتے اور یہی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قتل کرنا واجب ہو گیا تو جو تلوار پچیس سال سے نیام میں رکھی ہوئی تھی وہ نکلی اور پھر جمل میں بھی چلی سفین میں بھی چلی مہروان میں بھی چلی لیکن ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے یہ ساتھوی صفت آٹھوی صفت جس کے اوپر مجھے آج گفتگو کرنا ہے ہوا دیر تک وہ کیا اور اللہ کے خاص بندوں کی آٹھوی صفت یہ ہے کہ یہ زنا نہیں کرتے زنا گناہانِ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے زنا کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس ورڈ زنا کو ایکسپلین کر دوں اپنے جوان بھائیوں کے لیے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ زنا ہے کیا بلکل سمپل ورڈز میں illegal sexual activities کا نام ہے زنا سب کی سمجھ میں غالبہ بنا گیا ہے جتنا بھی یہ میرا یوت ہے زنا کے سلسلے سے قرآنِ کریم نے ارشاد فرمایا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ زنا نہ کرو کیوں کان فاحشتاً وسوع السبیل یہ زنا جو ہے یہ ایک بڑی بے ہیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے دیکھیں ابھی تھوڑا سا آپ میں تو متوجہ ہو جائیں تاکہ میں تھوڑا سا اس کو explain کر سکوں لیکن پہلے آپ کے مزاج کے مطابق چند باتیں کروں گا اس کے بعد پھر اس چیز کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا دیکھیں زنا زنا کے سلسلے سے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب زانی پر ہوگا سب سے زیادہ عذاب زناکار پر ہوگا چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو دوسری حدیث امام نے فرمایا کہ جب کوئی زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے اور غسل کا وہ پانی زمین پر گرتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے خدا سے کہ میرے اوپر زنا کے غسل کا پانی بہر رہا ہے دیکھیں زنا صرف زنا میں یہ نہیں آتا کہ سیکسول انٹرکورس صرف یہاں تک نہیں ہے زنا اس سے آگے بھی بڑھ کر کے زنا آخ کی بھی ہے زنا زبان کی بھی ہے زنا کانوں کی بھی ہے زنا ہاتھوں کی بھی ہے اب آپ کہیں گے یہ زنا کیسے کسی نامہرم خاتون کو اپنے ہاتھ سے چھونا لذت کے ساتھ بغیر کسی مجبوری کے یہ زنا ہاتھوں کی میں نے دیکھے قید لگائی شرط لگائی ہے بغیر کسی مجبوری کے مثلا ایک ڈاکٹر ہے وہ گلاوز پہن کر کے کسی لیڈی کو چیک کر سکتا ہے نامہرم کو لیکن وہ جان بھوج کر کے گلاوز نہیں یوز کر رہا ہے اور اس کے جسم کو ایسے ہی وہ مس کر رہا ہے گناہ ہے کسی نامہرم لڑکی یا لڑکے کو کس کرنا یہ جسم کسی نا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ہندوستانی سماج میں ایسی ہو گئی ہیں جن کو ہم عیب نہیں سمجھتے لیکن شریعت میں وہ عیب ہے برائی ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے معاشرے میں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ چچا کی لڑکی پھوپی کی لڑکی مامو کی لڑکی تایا کی لڑکی خالہ کی لڑکی یہ سب چونکہ ہندو سماج میں ان کو بہن سمجھا جاتا ہے لہذا ہمارے آب ان کو بہن سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت نے ان سب کو نامہرم قرار دیا ہے شریعت نے کہا چچا کی لڑکی نامہرم پھوپی کی لڑکی نامہرم تائے کی لڑکی نامہرم مامو کی لڑکی نامہرم خالو کی لڑکی نامہرم ان کے ساتھ آپ تناغی میں ایک جنہ نہیں بیٹھ سکتے جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو لیکن ہمارے اندوستانی سماج میں چونکہ ان کو بہن سمجھا جاتا ہے لہذا ہم آپ باپ بھی اگنور کر دیتے ہیں کے لئے دونوں بہن بھائی ہیں اور یقین کیجئے اسلام کی تعلیمات کے اوپر بھروسہ کیجئے ہمیشہ خیانت وہی ہوتی ہے جہاں اعتماد زیادہ ہوتا ہے اچھا ہمارا سماج کیسا ہے دیکھیں اب شریعت کیا کہہ رہی ہے یہ نامہرم ہے سننی رہے تھوڑے دیر کے لیے سننی رہے ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نامہرم ایک ساتھ تنائی میں بیٹھ نہیں سکتے گفتگو نہیں کر سکتے حسی مذاق نہیں کر سکتے ہم نے کیا کہا یہ نامہرم ہے ہم نے کہا یہ دونوں بین بھائی ہیں اچھا انہی دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تائے کی لڑکی سے چچی کی لڑکی سے خالہ پوپی کی لڑکی سے نکاح ہو گیا کا رخصت ہو گی اب سے دو سال کے بعد نکاح ہو گیا اچھا نکاح ہو گیا اب شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے محرم ہو گئے توجہ فرمائیے شریعت کہتی ہے اب دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو گئے اب یہ آپس میں بیٹھ کر تنائی میں بات بھی کر سکتے ہیں اپنا دکھدر بھی تقسیم کر سکتے ہیں مزاق بھی کر سکتے ہیں ہم نے پابند نہیں لگا دی دیکھو جب تک رخصت نہیں ہوں گے تم آپس میں نہیں ملو گے ہم کس کو فولو کر رہے ہیں شریعت کو یا سماج کو نہیں ہم محالفت کس کی کر رہے ہیں شریعت کی یا سماج کی جب شریعت یہ کہتی ہے کہ نام حرم ہم چھوٹ دیتے ہیں کہ دونوں بیٹھو باتیں کرو جب شریعت کہتی ہے اب یہ محرم ہو گئے ہم کہتے ہیں کہ بچو اب تم آپس میں گفتوں نہیں کر سکتے لیازہ ہمیں شریعت کو فولو کرنا چاہیے اپنے سماج کو فولو نہیں کرنا چاہیے لیازہ لیازہ یہ آنکھوں کی زنہ نام حرم کو دیکھنا آنکھوں کی زنہ ہے اب دیکھو یہاں سے میں محلی سے سٹارٹ کرتا ہوں جو میرا مقدمہ تھا وہ ختم ہو گیا آنکھوں کی زنہ سب سے زیادہ آج سماج میں ہو رہی ہے سب سے زیادہ نام حرم کو سب سے زیادہ آج سماج میں دیکھا جا رہا ہے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس وقت تک نام حرم کے اوپر سے نظریں نہیں اٹھاتے جب تک وہ کہیں جا کر کہ چھپ نہ جائے سامنے سے کوئی نام حرم گزری اور ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا اور ہم دیکھتے جانے ہیں جب ہاں تک ہماری نظر کام کر رہی ہے وہ بیچاری کہیں جا کر کہ چھپ جائے تب جا کر کہ ہماری نظریں جھکتی ہیں لیکن ہمارے اس عمل سے امام کی نظریں بھی جھک رہی ہیں میرے چاہنے والے یہ فعل انجام دے رہے ہیں دیکھیں پہلی نظر حرام نہیں دیکھیں سنے میرے جوان بھائی پہلی نظر حرام نہیں آپ کہیں بازار میں جا رہے ہیں راستے میں جا رہے ہیں کسی کے دھر پر پہنچے ایک خاتون آپ کے سامنے بے ہجاب آگئی آپ کی پہلی نظر پڑی آپ نے فوراں نظریں نیچی کر لی وہ پہلی نظر جو پڑی وہ حرام نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر دوبارہ نظریں اٹھا کر اس کو دیکھیں شریعت نے کہا کہ یہ دوسری نظر ہے لہٰذا حرام ہے پہلی نظر حرام نہیں ہے دوسری نظر حرام ہے ابھی آپ کے تھوڑا سا اس سیچویشن سے نکالنا چاہتا ہوں میرے ایک دوست تھے آزربائی جان کے کم میں میرے کلاس فیلو تھے کلاس فقی تھی اور موضوع بیس یہی تھا نگاہ نام احرام ہمارے استاد خدا ان کی حفاظت فرمائے محمد وعالی محمد ان کو حیات خلانی عطا فرمائے آگائی عزدی تو وہ درست دے رہے تھے درست دیتے دیتے یہی سلسلہ ہوا کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے کسی نام احرام کے چہرے پر وہ حرام نہیں لیکن اگر دوبارہ دیکھیں انسان نظر اٹھانے کے بعد تو وہ حرام ہیں تو وہ بہت مزاق کرتے لئے جو آزربائی جان کے میرے دوستے انہوں نے ہاتھ اٹھایا استاد نے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو کہا استاد جی سوال ہے کہلے کیا کہلیں کہ اگر پہلی نظر پڑھنے کے بعد انسان ہٹا آئے نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی نظر پڑھنے کے بعد انسان اگر نظر نہیں اٹھائے گا تو پہلی نظر ہوگی نہیں جیسے ہی نظر پڑھی فوراں انسان کو چاہیے جھکا لے اگر وہ نظر پڑھنے کے بعد مسلسل دیکھ رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہے وہ دوسری نظر نمار ہوگی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان کسی نامیرم کے چہرے پر نظر پڑھنے کے بعد اپنی نظر کو ہٹا کر کہ زمین کی طرف دیکھتا ہے یا آسمان کی طرف بلند کرتا ہے تو اللہ ایسے جوان کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے اس کے دل میں ایمان کو ثابت کرتا ہے اور قیامت میں اس کی شادی حرورین سے کرے گا نظر ہٹانا لیکن اگر کسی جوان کو یہ بیماری جوانی میں لگ جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑھا پے میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی سلسلہ بہت آگے تک جاتا نہیں میں تاریخ سے پروف کروں آپ کے سامنے انسان بڑھا ہو جاتا ہے لیکن نامیرموں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا نائے انچاہے انچاہے اس کی نظریں نامیرموں کی طرح اٹھ جاتی ہے بنے ہی ستر سال کا بڑھا ہو جائے ہو تیس ستر سال کا بڑھا ہو جائے لیکن وہ دیکھتا ہے چونکہ بیماری اس کو جوانی میں لگ گئی لیکن میرے جوان بھائی ہو لہٰذا اس بیماری کو جوانی میں اپنے قریب نہ آنے دو تاکہ بڑھا پہ تک اس گناہ سے بچ سکو اور اگر یہ بیماری پڑ گئی تو نہ عمر کا خیال ہوتا ہے نہ مقام کا خیال ہوتا ہے مقدس مقامات پر جانے کے بعد بھی انسان نہ محرموں کو دیکھتا ہے حج کے دوران اب تاریخ میان کرتا ہوں حج کے دوران امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سن پچاس ہجری کے بعد حج ہوا سب لوگ حج میں تواف کرتے ہیں اور وہاں تو محرم نہ محرم سب مکس ہیں لیڈیز جنٹ سب ساتھ ساتھ تواف کرتے ہیں اب ایک کو یہ ایسا ہی بیمار حجی وہاں پہنچا ایک خاتون حج کے دوران تواف کرتی ہوئی بیچاری اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کرنے کے لئے اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی اب تواف تو بھول گیا اب اس کے ہاتھ نظر میں آگے بڑھ کر کے جب کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اب ہاتھ جیسے ہی رکھا دونوں کو ہاتھ چپک گیا اب یہ ہٹانا چاہتا ہے تو ہاتھ نہیں ہٹتا ادھر وہ خاتون چلہ رہی ہے حاجیوں نے دیکھا کیا معاملہ ہے کہ اس نے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے ہاتھ چپک گیا لوگوں نے کوشش کی دونوں چلہ رہے ادھر دھو رہا ہے ہاتھ ہٹتا ہی نہیں بہرحال انہیں تواف کے میدان سے مطف سے وہاں لے کر کے آئے اطلاع دی گئی یہاں تک کہ معاملہ پہنچا اس وقت جو مکہ کا گورنر تھا اس تک مکہ گورنر نے آکر کے دونوں کو دیکھا دونوں کے ہاتھ چپکے ہوئے ہیں علماء کو جمع کیا 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 جائے کہا کوشش کرو کچھ نہیں ہوتا ایسا کرو دونوں کے ہاتھوں کو قطع کر دو گورنر روشہ آرتہ اس نے کہا چاہئے بتاؤ کہ حال رسول میں سے یہاں کوئی ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی مشکل کشاہ ہے تو اولاد رسول ہے کہا کہ امام حسین علیہ السلام حج کے لئے تشریف لا چکے کہ اچھا امام کو بلائیا گیا امام تشریف لا ہے دیکھا دونوں کا معاملہ کیا ہے اب آنکھوں میں آسو بہت رسوائی ہو چکی جوان کی دب رسوائی ہو چکی امام پھر میں وہی جملہ ہمیشہ کہتا ہوں دیکھ وہ امام ہی نہیں ہے جو دل کی کیفیت کو نہ جانے ہم ایسے کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں جو ظاہر میں بھی ہماری باتیں سنیں غیب میں رہ کر کے بھی ہماری باتیں سنیں امام نے کہ ٹھیک ہے امام نے کچھ پڑ کر کے دم کیا ادھر امام نے فونک ماری ادھر دونوں کا ہاتھ الگ ہو گیا دیکھیں تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی لیکن مفہوم واقعہ یہ ہے پھر وہی چیز کہ اگر کسی کو بری عادت پڑ گئی تو مقدس مقامات پر پہنچنے کے بعد بھی وہ بری عادت نہیں چھٹی زنا سب سے خطرناک چیز ہے انسان کے کردار اخلاق ایمان و دین کے لئے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا مولا کائنات علیہ بن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ و سلام کو خطاب کرتے ہوئے اہلی زنا کی چھ صدائے ہیں اللہ کی طرف سے معنوی سزائے جسمانی نہیں جسمانی سزا میں تو کوڑے ہی لگتے ہیں کہ معنوی چھ سزائے کہ اللہ کے رسول بیان فرمائیے کہ کہ ان میں سے تین انسان کو اس دنیا میں ملتی ہیں تین آخرت میں ملیں گی مولا نے فرمایا عرض کی اللہ کے رسول یہ بتائی کہ وہ تین سزائے کونسی ہیں جو ایک زناکار کو اس دنیا میں ملتی ہیں فرمایا کہ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے چاہے کتنا خوبصورت انسان کیوں نہ ہو چہرے پر رونق نہیں رہتی ختم ہو جاتی ہے چہرے پر فٹکار ورس نے لگتی ہے اور جو چہرہ پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں کہ اس کے چہرے پر آج کس چیز کے اثارات ہیں تو سب سے پہلی سزا دنیا میں کیا ہے کہ زناکار انسان کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے اللہ نے ہر انسان کے چہرے پر نور رکھا ہے چاہے وہ انسان کالا ہو یا گورا ہو یا سفید ہو یا زرد ہو نور ہر کے چہرے پر ہے انسان جیسے بیسے گناہ انجام دیتا ہے انسان سے وہ نور چھن جاتا ہے تو زناکار کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے دوسری سزا رسول نے فرمایا کہ دوسری سزا یہ ہے کہ زانی کے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے میں جانتا ہوں جیسے افراد کو جو بہت مالدار تھے لیکن جب انہوں نے زنا کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے رزق کو ختم کر دیا آج کنگلے گھوم رہے سڑکوں پر دھکے کاتے ہوئے تیسری سزا جو دنیا میں ملتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک انسان کے لیے انسان چہرے کا نور اس سے رخصت ہو جاتا ہے رزق اس کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے تیسری جو سزا ہے وہ اللہ نے یہ معین فرمایا زناکار کے لیے کہ زناکار کی زندگی کو اللہ کم کر دیتا ہے جلدی موت کے حوالے پہنچ جاتا یہ سزا یا زانی کی کہا دنیا میں آخرت میں کیا ہے فرمایا کہ سب سے پہلی سزا زانی کی آخرت میں یہ ہے کہ اس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اس کی کسی بھی غلطی کو کسی بھی لغزش کو کسی بھی خطہ کو کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا دوسری سزا جو آخرت میں ہے غضب الہی یعنی زانی اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن مایوس رہے گا محروم رہے نم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا دیکھیں انسان یہاں دنیا میں زنا کر کے دنیا بھی سزا سے بچ سکتا ہے لیکن آخرت کی سزا سے بالکل نہیں بچ سکتا زنا اور زنا میں خاص طریقے سے میں نے کہا کہ زنا صرف ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ نام احرم میں نے کہتا کہ جب زنا یہ نام احرم کو دیکھنے کی بیماری کسی کو لگ جاتی ہے تو پھر کہیں پر بھی ہو وہ دیکھتا ہے دوسری خلافت کا زمانہ حج کا موسم مسلمان مرد اور خواتین تواف کر رہے ہیں مالہ کائنات نے آگے بڑھ کر جوان کے چہرے پر ایک میں ابو جہل کے پڑا تھا جوانی میں اس جوان کے پڑا چہرہ پھٹ گیا جانے دیجی جانے دیجی بچے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد بیٹے جاؤ اگر جانا چاہتے اگر چلے جاؤ ایک اور سلوات پڑھیں با آواز بلندہ آپ حضرت محمد 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 تماشا مارا رخصار اس کا پھٹ گیا خون بہنے لگا احرام جو بانا ہوا تھا خون میں رنگین آیا روتا ہوا حلیفہ وقت کے پاس شکایت دے کر کے کہ کیا ہوا کہ علی ابن ابی تعلی نے میرے رخصار پر بغیر کسی وجہ کے تماشا مارا اب یہ بھی علی کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے دیکھے حق نہ دینا اور بات ہے لیکن انسان کے کردار اور اخلاف سے واقف ہونا یہ الگ بات ہے کہا کہ علی ایسے تو نہیں مار سکتے علی عادل کا نام ہے کچھ نہ کچھ ہے کہ کہ نہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں نے انہیں کچھ کہا نہیں میں تواب کر رہا تھا اچانک آئے اور آخر کے میرے چہرے پر تماشا مارا اور چلے گئے کہا کچھ نہیں کیونکہ یہ بھی جانتے تھے کہ اصل بات بعد میں کھل کر کے سامنے آئے گی لہذا کاک علی کو بلا کے لائے ہے قاسد کو بھیجا مولا کے پاس قاسد پہنچا آپ کو خلیفہ وقت نے یاد کیا ہے مولا پہنچے کہ علی یہ جوان آپ کے خلاص شکایت دے کر کے آیا ہے کہ شکایت کیا ہے خطا کہ میرے موں پر تماشا مارا ہے میرا رخصہ پھٹ گیا ہے رہم خون سے رنگی نے علی آپ نے اس کو تماشا کیوں مارا سنیں میرے جوان بھائی علی نے اس کو تماشا کیوں مارا علی نے فرمایا کہ نام احرم خواتین کو حج کے دوران دیکھ رہا تھا حج کے دوران تواف کے دوران نام احرم خواتین پر نظر ڈال اللہ تھا اس لئے میں نے مارا اب بات صاف ہو گئی اب یہ جوان دیکھتا ہے خلیفہ کی طرف کہ خلیفہ علی کو کوئی سدا دیں یا کچھ میری طرف سے بولیں اپنی صفائی میں اب یہ کیا کہہ رہا نہیں میں تو تواف کر رہا تھا علی کہ رہے کہ نام احرم خواتین کو دیکھ رہا تھا اس لئے مارا حضرت عمر نے فرما اب میں کیا کر سکتا ہوں را کا این اللہ زربہ کا ید اللہ تجھے گناہ کرتے ہوئے اللہ کی آنکھ نے دیکھا سزا اللہ کے ہاتھ نے دی دی میں کچھ نہیں کر سکتا تجھے گناہ کرتے ہوئے اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اس کی سزا بھی تجھے اللہ کے ہاتھ نے دی اس کا مطلب یہ دشمنی اپنے مقام پر لیکن اس بات کا اقرار ان کو بھی تھا کہ علی کی آنکھ این اللہ ہے علی کا ہاتھ ید اللہ رہے سنا نہ نہ محرم کو دیکھ نہ خطرناک ہے دیکھیں ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کا نام ہے رجب علی خیات جو کم کے طالب میں اگر یہاں تشیف فرمائے تو وہ بخوبی واقف ہیں جیسے آیت اللہ بہجات اللہ رحمت خدا ان کی قبر کو منعور فرمائے دونوں بزرگوں کی اسی طریقے سے رجب علی خیات بہت بڑے عارف تھے کتنے بڑے عارف اندازہ لگائیں گے بعد میں ان کا جملہ آپ کے حوالے کروں گا اندازہ لگائیں پہلے کتنے بڑے عارف تھے ان کے ایک شاگرد ہیں ان کا نام حسن توکلی انقلاب سے پہلے کا معاملہ ہے ابھی ایران میں انقلاب اسلامی نہیں آیا شاہ کا زمانہ اس وقت کا واقعہ ان کے شاگرد ہیں حسن توکلی حسن توکلی اپنے گھر سے چلے اپنے استاذ رجب علی خیات سے ملنے کے لئے سنے میرے جوان بھائی بس سٹاپ پر آئے بس میں بیٹھے ہوئے ایک خاتون یہ بھی سوار ہو گئے چلے اب دوسرے یا تیسرے استاذ پر جاکر جب بس رکی تو وہاں سے خاتون سوار ہوئی شاہ کا زمانہ بے ہجابی کا زمانہ اوریانیت کا زمانہ بے پردگی کا زمانہ اور جو خاتون سوار ہوئی اس کا آدھا جسم کھلا ہوا تھا زائر ایران کی خواتین خوبصورت ہوتی ہے اب جیسے وہ اس حالت میں بس میں سوار ہوئی سب مردوں کی نگاہ اس کی طرف اٹھی اب جو بس چلی اور حسن توقلی کی نظر ادھر پڑی حسن توقلی دیکھا کہ بس میں تمام عورتیں بیٹھی ہوئی کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے اب یہ پریشان یہاں تو سب مرد تھے ایک خاتون تھی ایک یہ چڑھی دو ہو گئی اور یہاں ایک بھی مرد نہیں یہ سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہ پیچارے پریشان اسی ٹینشن میں تھے کہ دوسرا اسطاب آیا وہاں یہ خاتون جو چڑھی تھی وہ اتر گئی اب اتر گئی تو سب کی نزدے بھی ہٹ گئی اب بس چلی انہوں نے پھر کسی وجہ سے ادھر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہیں اب باقی سب مرد ہیں اب ان کے لئے بڑی سیچویشن تھی کٹھن منزل یہ پریشان خدا یا ماجرہ کبھی سب مرد نظر آتے یہ اترے اتر کر دروازے پر آئے اپنے استاد کے جا کر نوک کیا رجب علی خیاد دروازے پر آئے کہا استاد سلام انہیں کہا والے مسلام اب شاگرد نے کچھ بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اب شاگرد نے کچھ بتایا نہیں کہ راستے میں میرے ساتھ کیا ہوا رجب علی خیاد مسکرا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کی شکل میں دیکھ کر پریشان ہو گئے اب یہ صرف سلام کیا ہے کہا مسئلہ یہ ہے استاد کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی نام احرم کو دیکھتا ہے لذت کی نگاہ سے تو خود اس مرد کا باطن زنانہ ہو جاتا ہے جب تم بس میں بیٹے ہوئے تھے وہ تمام مرد اس خاتون کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے تھے لہذا ان کا باطن زنانہ ہو گیا اور قدرت نے تمہیں دکھانے اور سمجھانے کے لیے تمہاری نظروں سے وہ ہجاب ہٹا دیا لہذا تم نے اس کو اسی حالت میں دیکھا یہ رجب علی خیات جانتے ہیں کتنے بڑے عارف سمجھ میں آگئی ہوگی بات اچھا سوال یہ بھی ہے کہ رجب علی خیات عارف کیسے بنے یہ عالم دین نہیں تھے درزی تھے خیات کہنے درزی کو کپڑے سیتے تھے پھر یہ عارف کیسے بن گئے سن لیجے وہ بھی آپ کے ساتھ چیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج ایک جوان کی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری مجلس جوانوں کے ساتھ شیر کی جائے رجب علی خیات عید نوروز کا زمانہ کام زیادہ کپڑے سی رہے مسلسل گھر کے سب لوگ دوسرے رشتے داروں کے آن چلے گئے عید کر رہے تھے کہ جنے میں محلے کی لڑکی ان کے گھر پر مٹھائی لے کر آئی سنے میرے جوان بھائی وہ مٹھائی لے کر آئی رجب علی خیات بھی جوان وہ لڑکی بھی جوان گھر میں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے اور جب موقع اچھا دیکھا تو اس وسائل میرے پاس پراہ میں لیکن صرف تیرے لئے اس گناہ کو تر کر رہا ہوں یہ کہہ کہ دروازہ کھولا سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا تو میرے گھر سے باہر نکال ورنہ ابھی تمام محلے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکی نکل کر گئی اللہ تو رجب علی خیات کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کو عارف بنا دیا نظروں سے ہجابات ہٹا دیئے تو عارف بننے کے لئے عالم ہونا شرط نہیں عامل ہونا شرط ہے اگر ایک جام جوان بھی اس کی راہ میں آگے قدم بڑھائے گناہ پتر کر دے تو اللہ اس کو عارف بنا دیتا انہی رجب علی خیات سے کسی نے سوال کیا کہ نام احرم کو دیکھنے کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے دیکھیں میں ہر چیز کا سلوشن آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہوں صرف یہ نہیں کہ پرابلم کریٹ کی اور چھوڑ دیا نہیں ہر چیز کا سلوشن رجب علی خیات سے ایک جوان نے جا کے سوال کیا رجب علی یہ بتائیے کہ نام احرم کو دیکھنے کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے کہا کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ کیا کہ جیسے ہی کسی نام احرم کے چہرے پر نظر پڑے فوراً ایک مرتبہ کہو یا خیر حبیب ومحموب صلی علی محمد وآل محمد فرما کہ اگر یہ عمل کروگے تو خدا تمہیں اس بیماری سے نجات عطا کرے گا تم حرام میں مقتلع ہونے سے بچ جاؤ گے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی کیا صفت بیان کی ہے یہ زنا نہیں کرتے چونکہ زنا کے نتیجے خطرناک ہیں یہ بچتے ہیں اور جملہ آپ کے حوالے چونکہ اللہ کے بندے زنا نہیں کرتے لہٰذا خاص بندے بن جاتے ہیں وجہ کیا ہے چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں وہ قاتل حسین بندے ہیں جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں وہ حسین کے ازادار بندے ہیں یہ ازادار ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نسل کا سلسلہ پاک و پاکیزہ ہے اور کربلا کے واقعے کے بعد جب قاتل کربلا کے حسب و نسم کی چھانبین کی گئی تو اکثر و بیشتر حرام زادے نکلے اکثر و بیشتر وہ تھے جن کی مان زنا کے ذریعے سے انہیں پیدا کیا تھا وجہ کیا ہے چونکہ ان کی محبت آ ہی نہیں سکتی اس انسان کے دل میں جو حرام سے پیدا ہوا ہو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے اے علی آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر حرام زادہ آپ سے کوئی دشمن ہی نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ جو زنا سے فائدہ ہوگا اس کے دل میں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی ہم اپنی ماں کو جتنا سلام کرے کم ہے کہ انہوں نے پاکیزہ شکم سے پاکیزہ آگوچ سے ہمیں آزام آنے کے حوالے کیا ہے کہ ہم حسین کے آزاد آر کیسے لوگ شروع سے آخر تک جتنے بھی اہل حید کے سامنے آئے سب کش حجر ہے نصب یہی ہے ہمارے آس جس نے جنگ صفیل کے بعد جب خلافت علی کے قدموں میں آگئی تھی اور اس نے علی کے گود سے اس کو چھینہ اب وہ موسیٰ اشری کو دھوکہ دینے کے بعد اس کا نام سنا بہت تیز انسان تھا جب حکمیت قرار پائی جنگ صفیل کے بعد دو آدمیوں کو حاکم بنا دیا جائے ایک کو علی کی طرف سے ایک کو معاویہ کی طرف سے جو یہ دونوں فیضتہ کر دیں گے اس کو تسلیم کرنا ہوگا تو یہ امریاز بہت تیز تھا اس نے ابو موسیٰ اشری سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ہم دونوں ان دونوں کو ہٹا دیتے تم یہ کہوں ممبر پر جا کر کہ میں نے علی کو اٹا دیا میں ممبر پر جائے کہوں گا کہ میں نے معاویہ کو اٹا دیا اس کے بعد کسی تیسوے کو حلیفہ چن لیں گے ابو موسیٰ اشری اس کے جہاں سے میں آگئے ابو موسیٰ اشری اس نے احترام کیا نہیں آپ بزرگ آپ پہلے جائیے ابو موسیٰ اشری ممبر پر گئے اور جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور نکالنے کے بعد کہا جس طریقے سے میں نے یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے نکال لی اسی طریقے سے میں نے علی کو خلافت سے علق کر دیا اس کے بعد ابو موسیٰ اشری ممبر سے نیچے اتر آئے اس کے بعد امریاس ممبر پر گیا اور جانے کے بعد کہا کہ دیکھو جس طریقے سے میرے بزرگ ابو موسیٰ اشری نے علی کو خلافت سے جدا کیا میں بھی علی کو اسی طریقے سے خلافت سے جدا کرتا ہوں اور پھر اس امری کو امیر شاہ معاویہ ابن ابو صفیان کو اس منصب خلافت پر مہین کرتا ہوں تہہ کیا ہوا تھا کر کیا گیا اب موسیٰ اشری سر جھکا کے بیٹ گئے سب سے بڑا نقصان پہنچا ابو تعلیم کو تو یہ ابو موسیٰ شری بہت جھانسے میں آگیا امری آس بہت تیز تھا دوشمن اہل اہل بیٹ تھا وجہ کیا تھی جائیے آج انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے میرے جوان بھائی اب موسیٰ شری ٹائپ کیجئے وکی پیڈیا میں آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے یہ ایک ایسا انسان ہے امر آس جس رات یہ پیدا ہوا ہے مکہ میں صبح کو اس کی ماں کے پاس پانچ آدمی گئے کتنے پانچ اور پانچوں نے دعویٰ کیا کہ اس بچہ کا باپ میں ہوں اب دیکھیں آپ کتنا پاک نصب تھا یہ کیا کہ اس کا باپ میں ہوں لیکن اس کی اس کو امر آس کہا جاتا ہے آس کا بیٹا آمر اس کی مانے گا نہیں تمہارا چاروں کا نہیں ہے اس کا ہے کتنی باگیرت ماں تھی کہہ کہ اس کا ہے آس کا لیکن اس کی شکل و صورت ابو صفیان سے بہت زیادہ ملتی تھی اور ابو صفیان بھی ان پانچ لوگوں آپ کی غلطی کو جانتا تھا اور شکل و صورت بھی ابو صفیان سے ملتی تھی لہٰذا اس نے اس کو اپنے نزدیک کر لیا کہ ہے تو میرا بھائی بھلے ہی غیر طریقے سے آیا ہو محمد و آل محمد زنا سے بچو قرآن کہتا وَلَا تَقْرَبُ زنا زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے اور جو حرام زادہ ہوتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی اور جہاں علی کی محبت ہے آخمی اس کے یقین کر لیجئے کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کا ایک پاکیزہ رشتہ رہا ہے کربلا میں جتنے تھے قاتلان ہے حسین سب اسی سلسلے سے تھے اور جیسے تھے ویسے ان کے ظلم بھی ہوئے کیسے کیسے ظلم ہوئے نوبت یہاں تک آ گئی کہ حسین کو اپنے قڑیل جوان علی اکبر کو میدان میں بھیجنا آپ کی آہیں بلند ہو چکی ہیں آج آپ یہاں پر شہزادی زہرہ کو ان کے پوتے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لئے جمع ہوئے کون علی اکبر مجھے نہیں مانوں کبھی کسی خطیب نے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا ہے نہیں لیکن میں کروں گا سوابا علی اکبر اس جوان کا نام ہے جس میں پنجت انہ پاچ کی صفات جمع ہوئی پنجت انہ پاچ کے تمام صفات علی اکبر کی ذات میں آخر کے جمع ہوئے کیسے سنیں میرے جوان بھائی انشاءاللہ کی شہزادی بھی 18 سال کی اکبر بھی 18 سال جزا آپ کی آوازیں بلندیں خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے کوئی غم نہ دے سیوائے کم اہل بیت آج میں نے فضائل میں تھوڑی کمی کی مسائل تھوڑا زیادہ پڑھنا چاہتا آپ پتہ نہیں اگلے سال میں علی اکبر کی شہدت پڑھنے کے لئے زندہ رہو یا نہ رہو علی اکبر کی احلاقی تربیت جو ہوئی ہے امام حسن اور امام حسین کی نگرانی میں ہوئی ہے اور ایک تیسری ذات بھی شامل ہے جس نے اکبر کی احلاقی تربیت کیا اس ذات کا نام ہے زینب کبرہ علی حس علی اکبر کی احلاقی تربیت زینب کر رہی ہے اور فنون جنگ اب باز سکھا رہے ہیں ایک دن شام کے وقت حسین اپنے دروازے پر کرسی بچھائے گیٹھے ہیں ادھر سے علی اکبر فنون جنگ سکھ کر کے اب باز کے ساتھ واپس آ رہے ہیں بدن پر ہتھیار سوجے ہوئے ہیں اکبر کی اُبھرتی ہوئی جوانی بدن پر سوجے ہوئے ہتھیار آگے آگے اباز پیچھے پیچھے علی اکبر حسین نے اپنے جوان کو جب آتے ہوئے دیکھا تو نہ جالے کیا کیا تمانائے دل میں کرمت لینے لگی پہلے اباز نے سلام کیا آقا کو بعد میں علی اکبر نے سلام کیا کہا بیٹا ہمارے قریب آؤ سنیں میرے جوان بھائی تھوڑا سا سبر کر سن دیجئے بابا کے ہاتھوں کا بوسا دیا کہا اکبر تم اتنے بڑے ہو گئے تم نے آج تک ہم سے کبھی کسی چیز بیٹا ہماری تمنا ہے ہم تمہارے باپ ہیں کہ ہم سے کچھ مانگو تو ہم تمہاری تمنا کو پورا کرے اکبر نے سر جھکا لیا بابا میری پھوپی زینب ہر چیز وقت سے پہلے مہیا کر دیتی ہے کہا لیکن بیٹا ہم بھی تو تمہارے باپ ہیں کہا بابا اگر کوئی ایسا وقت آیا کہ پھوپی زینب میرے مطالبے کو پورا نہ کر سکی تو بابا میں آپ سے ضرور طلب کروں گا اب حسین کے دل میں ایک تمنا ہے جو پروان چڑھ رہی ہے اور میں اپنے اکبر کو دوں اکبر سے کتنی محبت کرتے ہیں امہ لیلہ فرماتی ہے کہ جب ریکھتی تھی کہ ایک سائے اکبر کے جھولے کے اوپر چھکا ہوا ہے اور جب میں گھبرائے کر اٹھتی تھی تو آواز آتی تھی لیلہ خاموش رہنے میں میرا اکبر ابھی سو رہا ہے حسین راتوں کی تاریخی میں اٹھ اٹھ کر کے سوتے ہوئے اکبر کی پیشانی کا بہت سالیہ کرتے تھے جزا کم رب خیر جزا پر ساتھ شہزاد اس پر سے قبول فرمائے آج وہی بیٹا سر جھکا کر کہ حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا بابا اب مجھے آپ میدان میں جانے کی اجازت دیجئے حسین نے سن سے پیر تک اپنے لال کو دیکھا نہ جانے حسین کو کیا کیا یاد آگیا ایک مطبع کہا میرے لال مجھ سے کیا اجازت چاہتے ہو اگر میدان میں جانا چاہتے ہو جاؤ اپنی پاننے والی خوپی زینب سے اجازت لو جزا کم رب خیر جزا اکبر خوپی کی خدمت میں آئے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے چونکہ پالا زینب نے ہے لہذا مزاج شناز ہے ایک مرتبہ اکبر کے چیرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا میرے لال میں سمجھ گئی کہ تم میرے پاس کسی لئے آئے ہو میرے لال میں تمہیں میدان میں جانے سے نہیں روکتی لیکن جانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ اپنی ماں کے پاس چلو اکبر کا مازو پکڑا لیلہ کے قریب آئی بابی میں نے بچپن میں آپ سے اکبر کو مانگا تھا وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد وہ پس کرو گی بابی آج اکبر میدان میں جا رہا ہے لیلہ اپنے اکبر جزا خوب پرسا دے رہے خوب پرسا دے رہے لیلہ نے اپنے لال کو دیکھا ایک طرف سے زائد اپنے مازو پکڑا دور تی طرف سے لیلہ نے مازو تھا بی بیا چاروں طرف آ کر جمع ہو گئی اکبر خیمے سے نگل نا چاہتے ہیں بی بیا پکڑ لیتی ہے دشمن کی فوج کا راوی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب اکبر خیمے سے نگل رہے تھے بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا پھر گر جاتا تھا جب اور جب جب اکبر خیمے سے باہر آئے تو سیدانیہ ایسے رو رہی تھی جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نگل رہا ہو جزا ہمید کہتا ہے جب اکبر خیمے سے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نے اکبر کا دامن پکڑا ہوا ہے میں سوچنے لگا کہ یہ مہجبہ یہ ہجاب پہنے ہو یہ خانتون کھول ہے آیا یہ خوبی زینب ہے یہ اکبر کی ماں لیلہ ہے کہا ایک مرتبہ میرے زین نے کروٹ بنی نہیں اگر لیلہ ہوتی یا زینب ہوتی تو اکبر کو بازو سے بگر تھی یہ تو کوئی بچی ہے جو دامن سے لفتی ہوئی ہے کہہ رہی ہے بھئی میدان میدان لیلہ 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 ایک بیٹے تمہارے دادا تمہیں ساکھ کے کوسر ہیں جہاں میں کوسر سے زہراب کریں گے اکبر پھر میدان میں آئے فوج مقابلے کو آئی اکبر نے حملہ کیا فوج پھر بانگنے کی ایک مرتبہ عمر ساکھ کہتا جانتے نہیں ہو کس سے لڑھ رہے ہو ارے حیدر کرر کب ہوتا ہے چاروں طرف سے مل کر گھیل لو اکبر بیچ میں چاروں طرف دشمن کی فوج تیر برس رہے ہے تلوار چل رہی ہے ہاں ہاں بس ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے اپنا نیزہ لیا اکبر کے سینے کو تاکا نیزے کو پھیکا سینے کی پسلیا توڑ کر نیزہ کلیجے میں داخل ہو گیا اکبر سے گھوڑے پر سملہ نہ گیا زمین کی طرف آئے اکبر جو زمین کی طرف رہے تھے نیزہ زمین سے تک رہا پھل سینے میں دھوٹ گیا جزا کر اللہ خیر جزا شہزاد اس پرسے کو قبول فرما کوئی غمد نہیں سوائے غمد حسین کے آقا امام زمان آئیے دیکھ ہے آپ کے سپائی آپ کو پرسا دے رہے سننیدے جزا اگر کہا میرے لال اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیسا اکبر کچھ بولتے نہیں حسین نے حسین نے اپنے ہاتھ سے اکبر سینے سے ہٹایا اب جو سینے سے ہاتھ ہٹا حسین نے دیکھا کہ نیزے کا پل اکبر کے سینے میں ٹوٹ چکا ہے ایک مرتبہ علی زمین کربلا پر دو سانوں ہو کر بیٹھے اپنی آقا با کے سینوں کو بلتا اکبر کے چہرے کو دیکھا پھر سینے کو دیکھا سینے میں دیکھا اکبر با دیکھا اکبر با با اکبر اکبر نیزے کبھار نیزے 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 بلکے ساتھ اکبر کالے جا خون 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 موسیقی موسیقی